جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشین یا سرل مشین ایک ایسی یکتی یا ایک ایسا سادھن ہے جس کے مادہم سے کسی بھی کار کو سویدھا سرلتا اور کم سمیہ میں کیا جا سکتا ہے اس پارٹ کے آنکھک پرشنوں کو حل کرنے کے لیے کچھ ادھارنوں کے مادہم سے ہم دیکھیں گے چار سو کلوگرام کا بھار ایک منوش سولہ کلوگرام بھار کے آیاس دوارہ اٹھاتا ہے یانترک لاب کی گڑھنا کرو اس پرکار کے پرشنوں کو حل کرنے کے لیے سرو پرثم ہمیں سوتر گیات ہونا چاہیے تو ہم سب یہ جانتے ہیں یانترک لاب برابر بھار بٹے آیاس پرشن کے انسار ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر چار سو کلوگرام کا بھار ہے تو بھار کے اسطحان پر چار سو کلوگرام رکھ دیا گیا اس کے بعد آیاس کے اسطحان پر سولہ کلوگرام بھار اس پرکار سے رکھ دیا گیا بچے دیکھیں گے اور اس کے بعد میں بچے سولہ کو چار سو سے بھاگ دے گے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چار اکم چار شون شون چار چوک سولہ چار اکم چار چار دنی آٹھ اور دو اور شون نے ملا کر بیس یعنی چار پنجے بیس اتا یانترک لاغ پچیس اس پرکار ہم نے یہ دیکھا کہ یانترک لاغ برابر پچیس ایک بات دھیان دینے کی بچوں کو یہ بھی ہے کہ یہاں پر یانترک لاغ کے آگے کوئی ماترک نہیں لکھا گیا اس کا تات پر یہ ہے کہ بھار بھی کلوگرام میں ہے اور آیاس بھی کلوگرام میں ہے اتا کلوگرام میں دونوں راشیاں ہونے کے کارن یہ انوپاتک راشی ہو گئی اور یانترک لاغ کی کوئی بھی ماترک نہیں ہے اس کے بعد اسی طرح سے لکڑی کا ایک تختہ ایک چھہتیج دھوری پر گھوم سکتا ہے دھوری سے ایک اور بیس کلوگرام بھار کا ایک بالک دھوری سے ایک دشملہ پانچ میٹر دھوری پر ہے بتائیے کی دھوری سے دوسری اور پچیس کلوگرام کا دوسرا بالک کتنی دھوری پر بیٹھے کی تختہ سنتلت رہے اس پرکار کے پرشنوں کو حل کرنے کے لیے سرب پرثم ہمیں چتری نروپڑ کرنا پڑتا ہے اور اس چتر میں ایک سیدھی ریکھا کھیچی جاتی ہے اس سیدھی ریکھا میں ایک اور اس پرکار کا چن دوسری اور بھی اسی پرکار کا چنے لگاتے ہیں اس کے اوپران اس کے بیچ میں کسی بھی اسطحان پر یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہاں پر اکش ہے اس اکش میں اس اسطحان پر بھار ہوگا یہاں سے یہاں تک کا جو اسطحان ہے اسے بھار بھجا کہیں گے اکش سے دوسری اور انت بندو تک یہ اسطحان آیاس بھجا کہلاتا ہے اسی پرکار دوسری اور کا انت بندو آیاس کہلاتا ہے تو بھار ہمیں دیا گیا ہے پرشنی کے انسار بھار برابر بیس کلو گرام ہم دیکھ لیں گے اس کے بعد آگے ہے ایک بالک دھوری سے 1.5 کی دھوری پر تو بھار بھجا برابر 1.5 میٹر اسی پرکار پرشنی کو آگے پڑھتے جائیں گے کہ دھوری پر دھوری سے دوسری اور 25 کلو گرام کا دوسرا بالک یعنی آیاس برابر 25 کلو گرام ہو تو کتنی دھوری پر بالک بیٹھے کہ تختہ سنتولت رہے تو پرشنی کے انسار ہمیں یہ گیات ہو جائے گا کہ پرشنی میں ہمیں آیاس بھجا ہی نکالنے کو کہا گیا ہے آتا آیاس بھجا کو کام آنتے ہوئے ہم سوطر لگاتے ہیں بھار گھنے بھار بھجا برابر آیاس گھنے آیاس بھجا 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 کا برابر یہ برابر کا چن ہے یہ کا اس پچیس کے ساتھ میں گھڑا کر رہا ہے عطا جب پچیس برابر کی دوسری اور آئے گا تو اس پوری راشی سے یہ پچیس بھاگ کرے گا 20 گھڑے 1.5 پٹے پچیس عطا یہاں سے دشملوں کو ہٹا کر نیچے شون کو بڑھایا جائے گا اس شون سے اس شون کو نرست کر دیا جائے گا پانچ کا پہاڑا پڑھتے ہوئے پانچ تیائی پندرہ پانچ پچے پچیس عطا اس دو کو تین میں گھڑا کیا جائے گا دو تیائی چھے بڑھتے یہ پانچ عطا کا برابر اس پانچ کو چھے سے بھاگ کرنے پر ایک دشملہ دو یہ کا آیاز بجا مانی گئی تھی عطا آیاز بجا برابر اتر ہوگا آیاز بجا برابر ایک دشملہ دو میٹ ہے اس پرکار پورا پرشن بچوں کو حل کر کے دکھایا جا سکتا ہے یدی سوتر کو سمجھتے ہوئے پرشنوں کو حل کریں تو بچے اس پرکار کے کئی پرشنوں کو حل کرنے میں سکشم ہو سکتے ہیں